آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب غیر مسلم لوگ بھی آئے ہوئے منتر پڑھئے ہمارے پاس نوٹس آتا ہے کہ آپ دینی جلسوں میں جاتے ہیں سپریم کولڈ کا نوٹس میرے پاس آتا ہے کہ آپ پڑھتے کیوں ہیں یہ رامائنوں گیتہ آپ کو کیا مطلب ہے یہ صورتحال ہے اور یاد رکھنا جاسوس غیروں میں نہیں ہوتے اپنوں میں ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا ہم پڑھتے ہیں دو چار منتر آپ ہی کہ یہاں سے جاسوسی نگلے گی اور تھانے میں مولانا صاحب نے سپریم کولڈ کا نوٹس آنے کے بعد بھی منتر پڑھے ہیں بہت آسان ہے حکم دے دینا اور چلا لینا لیکن میرے بھائیو دوسرے کے مجبوری کو بھی سامنے رکھئے کہ دوسرا کس طریقے سے زندہ ہے یہی چیز ہے چڑھا چڑھا کر ڈاکٹر زاکر نائک کو آج کہاں جانا پڑا بشارے آج ہندوستان کے اندر نہیں ملیشیا میں ان کو پناہ لینا پڑا کس نے ساتھ دیا کون تھا ان کے ساتھ اور جرجیس نے اسی وقت کہا تھا آج ڈاکٹر زاکر نائک پر انگلی اٹھی ہے گورمنٹ کی اگر سارے مسلمان ایک پلیر فارم پہ نہیں آئے تو یہاں سے رواج نکلے گا آج کے بعد مولویوں کی نیدیں حرام ہوں گی نہیں سنی ہماری کسی نے دوسرے مسلک کے لوگوں نے کہا وہ تو وہاں بھی ہے وہاں تنگوادی ہے یہ ہے وہ ہے خود اپنے ہی لوگوں نے گورمنٹ تک جاسوس ہی کی ویڈیو نکال نکال کر دکھائی اندر کو فلا اسٹیج پر اتنے لوگوں کو مسلمان کیا اتنے لوگوں کو مسلمان کیا یہ جاسوس ہی ان کے ساتھ کی گئی اور آج ڈاکٹر زاکر نائک کو ملیشیا جانا پڑا میرے بھائیو تصور کیجئے آپ میں نے کہا تھا کی اٹھے گا لیکن جب ایک پریڈ فارم پہ کوئی نہیں آیا اس کے بعد پھر اٹھا تو دیکھو مولانا کلیم الدین چلے گئے دیکھو مولانا ساتھ کو کس طریقے سے کرونا بم کہا گیا وہ نظام الدین مرکز کی اندر یہ مرکز سے پھیلا کرونا یہ پھیلا ہم نے پیشین گوئی کی تھی حالانکہ علم غیب اللہ علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن آثار بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی خاموشی پر ان کی بات پر خاموشی یہ دوسرے مولویوں کے لئے دروازہ کھول رہی ہے اور کھلا کیا چاہتے ہو کہ میرے لئے بھی دروازے کھل جائیں کھلیں گے تو دیکھا جائے گا لڑیں گے لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو پہلے احتیاط کیا جائے اپنے آپ کو بچائے جائے اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنگل میں جاؤ تو پہلے اونٹ کو باند دو درک سے اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا سو گئے اللہ مالک کچھ نہیں ہوگا تو بھاگی جائیں گا پہلے باند دو پھر سوئیے پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ میں نے اونٹ کو باندھا ہے اللہ پر بھروسہ اب کچھ نہیں ہوگا تو پہلے احتیاط کیجئے پہلے تدبیریں کیجئے وہ چروہا تھا جنگل کا اور کیا کہہ رہا ہے عمر سے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت سے خاموش مجھے مجھے بتا رہے ہیں اپنے مالک سے کہہ دینا میں تو یہ تو جانتا نہیں ہوں کی تو کون ہے لیکن اتنا سن میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں حضرت عمر کان لگا کر اس کی بات کو سن رہے ہیں میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں تم نے مجھے جو مشورہ دیا میرا مالک بہت نیک ہے اگر ایک بکری میں تمہیں پیش بھی دوں اور اس کی قیمت لے بھی لوں تو میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا میں کہہ دوں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا تو میرا مالک میرا یقین بھی کر لے گا لیکن دنیا میں تمہیں اپنے مالک سے جھوڑ بول نہ ہوں گا لیکن قیامت کے دن میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے جا یہاں سے غور کیجئے اس تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں لال بتانی کے لوگو ایمانداری کے ساتھ بتانا اس چرواہے کے تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں ہم اپنے گریبان میں بٹن کھول کر ذرا چھانکے تو ہم کتنے پرسین مسلمان نظر آ رہے ہیں اس واقعے کی روشنی میں ذرا اپنے ضمیر کو جھنجوڑ کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں ذرا غور کر کے دیکھیں اپنے ضمیر سے ذرا پوچھیں اپنے ضمیر سے ذرا سوال کریں اپنے دل سے ذرا پوچھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم مولوی بھی گناہ گار ہیں ہم لوگ بھی گناہ گار ہیں مولوی بھی انسان ہوتا ہے فرشتہ نہیں ہوتا ہے غلطی آپ کی نظریہ کی ہے آپ نے مولویوں کو فرشتوں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے آپ نے مولوی کو فرشتے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے نہیں نہیں مولوی فرشتہ نہیں ہوتا ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے وہ بھی خطا کر سکتا ہے اس سے بھی غلطی و خطا ہوتی ہے انسان ہیں ہم جب اللہ کی نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارنے کے لیے مسواق اٹھائی لیکن مجھے ڈر لگ گیا میں یہاں کانپ گیا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو اس خادمہ کو جو مارنے جا رہے ہو کہیں ایزا تو نہیں اس کی غلطی سے زیادہ تمہاری سزا ہو جائے دی ہوئی اگر اس کی غلطی کم پڑ گئی اور آپ کی یہ چھڑی آپ کی یہ مسواق سے اس کو تقلیب اس سے زیادہ لگ گئی تو ہو گئی تو قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن کیا مو دکھائیں گے حضرت عمر فاروق اپنے غلام کا کان مرود دیتے اور بات کتنی آواز دی غلام کو غلام نے آواز دی غلام نے امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین حضرت عمر اس وقت پیشاپ کر رہے تھے ان کو گصہ آیا کمینہ امیر المومنین امیر اس وقت لاتا شلا جا رہا ہے وہ جلدی سے نکلے اور ادھر آئے اور اپنے غلام ادھر کیا مو دے رہا پکڑا افکان مرود دیا کس کے یس ہٹ ہٹ ادھر بیٹھ اس غلام نے صرف اتنا کہا امیر المومنین میں آپ کا خادم ہوں آپ کا غلام ہوں آپ نے میرا کان جو مرود آئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جائز صحیح وجہ سے صحیح ریزن کی وجہ سے آپ نے میرا کان مروڑا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ایک بار غور کر لینا کیا آپ نے میرا کان صحیح مروڑا یا غلط اور کچھ نہیں اتنا کہا حضرت عمر نے کہا جب تجھے معلوم تھا کہ میں استنجا کر رہا ہوں پشاپ کر رہا ہوں تو تجھ امیر المومنین امیر المومن کیوں شلا رہا تھا اس نے کہا امیر المومنین اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ فلا جگہ بیٹھ کر استنجا کر رہے ہیں پشاپ کر رہے ہیں تو میں آپ کو نہیں بولتا میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ دیکھ لوں کہ کوئی آدمی پشاپ کر رہا اور اس کے بعد وجود بھی چلاتا رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ بغیر استنجا کیے ہوئے کوئی آہی نہیں سکتا ہے تو میں کیوں چلاتا مجھے نہیں معلوم تھا حضرت عمر نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو ادھر آؤ جتنی زور سے میں نے تمہارا کان مرود آئے تم بھی میرے کان کو اتنی تیز اتنی سختی کے ساتھ تم بھی مرود لو اس نے کہا امیر المومنین آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہم نے آپ کو معاف کر دیا حضرت عمر کہتے ہیں نہیں اب تو میں اس کان کو مرود کر اپنا بدلہ لینا ہوگا اس نے کہا میں نے معاف کر دیا کہا نہیں تو مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں میں تمہارا آقا ہوں تم میرے غلام ہو اس لیے میرے ڈر سے تم معاف کر رہے ہو اس نے کہا میں اللہ کے لیے آپ کو معاف کر رہا ہوں کہا نہیں نہیں میں انتقام دوں گا تم اپنا بدلہ لے لو جب حضرت عمر نے زد کی تو اس نے کان مرود دیا حضرت عمر کو معلوم تھا کہ میں نے اس کا کان کتنی تیز مرودا کہا اور تیز اور تیز نہیں ابھی بھی تم ریائد کر رہے ہو اور تیز جب حضرت عمر کو لگا کہ ہاں اتنا تیز میں نے اس کا کان اٹھا ہوگا تو حضرت عمر فاروق کان کو اٹھواتے جا رہے اور کہتے جا رہے آئے عمر دیکھ لے تیری اوقات کیا ہے آئے عمر دیکھ لے تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے ایک معمولی غلام تیرا کان مرود رہا ہے اور تُو اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو امیر المومنین تصور کر رہا ہے اس طریقے سے جملے کہہ کہہ کر اپنے تکبر کو ختم کرتے تھے کہ تکبر ہمارے اندر نہ آ جائے ایک معمولی غلام تمہارا کان پکڑ کے اٹھ رہا ہے اور تُو اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہے ہو یہ اسلام کی تعلیم کا تعلیمات کے اثرات تھے جو صحابہ اکرام کی زندگی پر مرتب ہوئے میرے بھائیو ایک ہلکا سا کان مرود دیا تو اس کا بھی بدلہ دے رہے ہیں ہم نے کتنے لوگوں پر ظلم کی ہیں کبھی ان کی امانتوں کو واپس کرنے کی کوشش کی ہے کبھی آپ نے معافی مانگنے کی کوشش کی ہے